اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام بخیر ہوں گے سب سے پہلے تو جو اشتیاء لنگے اس فائرنگ پچھلے تین دنوں سے انڈیا کے طرف سے ناکیال سیکٹر میں ہوئی اس کی ہم برپور مضامت کرتے ہیں اور جو سات شہری شہید ہوئے ہیں دعا گوئے ہیں کہ اللہ انہیں جنرد فردوس مجھے گاتا فرمائے اور لوائکین کو سبر بتا کرے اس سے بڑا سانیا وہ ایک شہر ہے کسی شاعر کا کہ حادثے سے بڑا سانیا یہ ہوا کوئی نہ رکا حادثہ دیکھ کر اس سے بڑا حادثہ اور سانیا یہ ہوا کہ ہماری جو قومی لیڈرشپ ہیں جو کشمیر کی ہے جو پاکستان کی ہے وہ صرف مجھے کیوں نکالا لانت مجھے کیوں نکالا پارلیمنٹ پر لانت اس گیم کے اوپر لگی بھی اور پوری کشمیر کی قوم اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس ڈیبیٹ کو لے کر کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے کوئی ایک دوسری کو برا بلا کہہ رہا ہے اور مورد الزام دے رہا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ راجہ فاروق ایدر صاحب اپنی لیڈرشپ اور اپنی کرسی بچانے کے لیے زہنب کو بھی کیس کو پولٹسائز کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو غلطی ہے اس کے باپ کی اگر علماری اور علماری کے اندر وہ زیور اور قیمتی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو بچوں کو دوسروں کے پاس پر لیتے ہیں لیکن وہ انہوں نے وہاں پہ اس پاکستانی میڈیا کے اوپر یہ بات کی نہیں کی کہ جو ہمارے آئے روز نیلم کے اندر نکیال کے اندر جتنے بھی لائن اپ کنٹرول کے قریب قریب جو گاؤں ہیں جہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں کبھی آپ نے اس کو آئی لائٹ کوئی نہیں کی عام لوگ اتنے قربانیاں دے رہے ہیں لیکن جب وہ اپنے اپوزیشن کے اندر تو اس سے بڑی بڑی بلنگ بانگ دعوی کیا کرتے تھے اور جب سپیکر صاحب آتے ہیں تو وہاں رونا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو اپنی کرسی بچانے کے لیے اور ایک کرپٹ آدمی کو بچانے کے لیے وہ اس نیز تک جا سکتے ہیں اور صرف اس وقت سے کہ زہنب کا جو والد ہے وہ پیٹ ستالہ رکھتا ہے اور پاکستان جیسے کہتا ہے اور ہماری جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے شہر ہے میں تمہیں عمران جیل میں ڈالوں گا عمران کہتا ہے یہ پارلیمنٹ لانتی ہے اس میں لوگ سارے لانتی ہیں آپ لوگ اپنے اقتدار کے خاطر ہم لوگوں کو سکیپ بورڈ بنا کے رکھا آپ لوگوں نے قربانی کا بکرا بنا کے رکھا یعنی کہ آپ لوگ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ جس سے پہلے جتنے بھی قربانیاں دی اور جو علاقے پاکستان کی حامیت تھے یا جن جو مقبوزہ کشمیر کندر لوگ قربانی دے رہے ہیں آپ یہ چیز باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو سب سے بڑا انٹرسٹ آپ کو اپنی کرسی کا ہے آپ کو اپنی ذات کا ہے جتنا ان دونوں لیڈرز نے ایک دوسرے کو گندہ کرنے کے لیے اور جتنا اپنی کرسی بچانے کے لیے ہمارے لیڈرز نے اور نواز شریف صاحب نے پاکستان کی لیڈرز ہیں وزا کشمیر کے لیڈرز نے ایک بیان بازی کی ہے اس کا ایک فیصد بھی یہ اپنی کمپین اپنا پیسہ اپنا دماغ کشمیر کی فلاہ بیبود کے لیے یا کشمیر کاؤس کے لیے لگاتے تو شاید آج یہ صورتحان نہ رہتی مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں سے یہ گزارش ہے اور ان سے مجھے شکایت بھی ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں خدارہ اپنے لوگوں کے لیے سب سے پہلے گھر سے جات شروع ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے بات کریں آئے روز ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں آئے روز ہمارے لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اغواہ ہو رہے ہیں لیکن مجال ہے ابھی پیچھے ایک ٹیچر کو اغواہ کر لیا تھا ہے باسپور میں اس ٹیچر کو اٹھا کے لے گئے اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کی لاش ملی کیا ہوا اس کیس کا یہاں پہ زینب کا زینب جیسی بچوں کا ریب ہو جاتا ہے آئے روز مرد